پیپلز پارٹی حکومتی جماعت حکومت میں آپ کیا تعرف کرویں آپ کا میں پیوز پارٹی کا ایک ادنا سا کار کون ہوں یہی میرا تعرف ہے اور حکومت میں ہے نہیں میری جماعت حکومت میں ہے میں پھر حکومت میں ہمارا یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم حکومت ہیں وہ ہم نہیں ہیں حکومت کون ہے حکومت تو آپ کو بھی پتا ہے اس ملک میں کیا کیا حکومت ہوتی ہے اور اس وقت بظاہر وزیراعظم پاکستان ہے پاکستان مسلمہ ایک نواز سے ان کا تعلق ہے اور ان کی حکومت ہے اور ہم ان کے چھوٹے سے اتادی ہیں تو آج کل آپ کا آپ کی جماعت کے لوگوں کا مزاج گفتگو تھوڑا تھوڑا اکھڑا اکھڑا لگ رہے ہیں نہیں اصل میں وزیراعظم کی جماعت کے حوالے اصل میں آپ دانشوروں کو اور صافیوں کو یہ پرابلم ہے کہ آپ یہ پارٹی کو آپ نے ہر وقت ہٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیو پارٹی ایک پنچنگ بیگ ہے اس ملک میں پچھلے چالیس سالوں سے یہ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی کلاس کی بات کر رہا ہوں جو صرف آپ نے مجھے حکومت بنایا ہے تو میں آپ کی کلاس ہے میں اس کی بات کرتا ہوں تو وہ اس ملک میں اگر آئین بنایا ہے چھوڑے جی آئین کو چھوڑے ایٹامیک بام بنایا ہے چھوڑے جی بام کو بھی چھوڑے آگے چلیں آئین چھوڑے جی ترمیم کو بھی چھوڑے ہر چیز کو چھوڑتے چھوڑتے جو بھی اچھی چیز ہوگی آپ نے جو آئین بنایا آپ آئین کے خالق جماعت ہیں دو ہزار تئیس آپ سمجھتے ہیں کہ اس آئین پر عمل درامت ہو رہا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین پر عمل درامت نہیں ہوگا تو یہ ریاست کے لیے خطرناک چیز ہے تقریباً ہو رہا ہے تقریباً ہو رہا ہے جو آئین کے آئیڈیل سیچیشن نہیں ہے آغاز کے اٹکل ہے آئیڈیل سیچیشن نہیں ہے ٹرانزیشنل فیز ہے تو میں کہتے ہیں آپ یہ تھے کہ ہنڈر پرسنٹ ہو رہا ہے میں پاکستان کا شہری میں عیسی نکوی میں یہ آزادی رکھتا ہوں کہ میں کس سے پولٹیکلی اسوسیئٹ کروں نہیں آپ بالکل نہیں رکھتے یہ نہیں ہے اس سے میں کہہ رہا ہوں آئیڈیل نہیں ہے مول میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہم کوئی فین لینڈ کی طرح دنیا کا بہترین یا نیوزی لینڈ کی طرح جہاں سہر بندہ خوشحال ہے یا خوش آئی ہے شخصی آزادی ہے آزادی نہیں ہے لیکن اس آزادی لینے کے لیے سب سے بڑی قربانی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیئے آزادی کس نے دینی ہے پولٹیشنز نے دینی ہے پولٹیشن نے آزادی دینی ہے حکومت تھی جو ان کا طرز حکومت ہے اس کے ذریعے اداروں میں تو ضروری ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی کانٹریبیشن کیس جماعت کی ہے اگر آپ سیمیٹی سیمن سے لے لیں سیمیٹی سے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے لمبا عرصہ تو کسی نے سٹرگل نہیں کی لمبا عرصہ تو کسی نے مار نہیں کھائی دو سال آپ نے بی بی شہید بی بی کو شہید بھی کیا تو بی بی تو پائنچ سال وزیراعظم رہی ہے دو تین اور میں کسی نے پائنچ سال بھی نہیں پورے کرنے دیئے اور اسی کے چارٹ آف ڈیموکریسی پہ تین اساملیاں آپ نے مدد پوری کر رہی ہیں شہید بی بی کے چارٹ آف ڈیموکریسی کن صاحب فرق یہ ہے کہ اتنا عرصہ آپ نے سٹرگل کی اور آپ کی سٹرگل جو ہے وہ تاریخ میں رقم ہے موجود ہے اس کو اکنالج کرتے ہیں لوگ لیکن جس جماعت کے خلاف آپ کی سیاست تھی آپ آج اس کے ساتھ بیٹھے دیکھیں ہماری آپ تو اس کے صرف اتحادی ہیں اس کے سہولتکار ہیں فسلیٹیٹر ہیں میں ایک سوچ تھی جس سوچ کے نام تھا زیاؤلاک کی باقیات کی سوچ تھی اس کے خلاف ہماری جدوجیت تھی عامریت کے خلاف ہماری جدوجیت تھی کہا زیاؤلاک کی عامریت ہو کہا مشرف کی عامریت ہو ہم نے جدوجیت کی ہے لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو اسی اسی سوچ کے ساتھ چلتے تھے آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ خود ڈیموکریٹک سوچ کی طرف آ رہے ہیں جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں عبیب جالب کی نظمیں پڑھتے ہیں غالب کو یہاں کرتے ہیں فیض احمد بیض کو وہ تو آج کل جماعت اسلامی میں آفیز نعیم صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ پڑھ رہے تھے تو پھر اگر جماعت اسلامی کو آپ ماف کر دیتے ہیں تو اس لیے تھوٹی موٹی دیکھیں اسے دیکھنا ہے کہ آگے ہم نے کیسے چلنا ہے اگر ہم اس ایک چیز پر کھڑے رہے ہیں یہ ملک کھڑا رہے ہیں کہ اس جماعت نے اتنی قربانی دی ہیں اور اس جماعت نے اب یہ کیا کر رہے ہیں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آئینی فریمورک میں رہتے ہوئے سب سے اچھا رول پیپلز پارٹی کے یہ آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا اس لیہا سے نہ ہم کسی کو تحشیدگرد کرا دینے کی کبھی ہم آئیت کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بڑھا دیتا ہوں بات یا ہم بڑھا دیتے ہیں آپ کر رہے ہیں بات لیکن کس کے متعلق کر رہے ہیں سب کو بتایا ہے سب کو بتایا ہے کہ کس میں کیوں کر رہے ہیں لیبرٹی میں جلسہ مریم نواز کا نہیں ہوا کامیاب جلسہ جس طرح پہلے ہوتا تھا لاہور میں جلسے آپ یقین ہے وہ لاہور میں کمزور ہیں پہلے سے تو کبھی فیو پارٹی لاہور میں کلین سویپ کرتی تھی پھر اس کی جگہ مسلم لیگ نواز نے لے لی پھر دوہزار دو میں آپ نے دیکھا اسی شہر سے کاف لیگ نے بڑی نشستہ جیتی فیو پارٹی نے پھر جیتی لیکن فیو پارٹی کو بڑے بائی ڈیزائن بڑی محنت کر کے لاہور سے فارق کیا گیا اور وہ سوچ آج بھی موجود ہے ہم وہی اپنی سپیس واپس لینے چاہتے ہیں وہی پیسہ ہوا طبقہ کمزور طبقہ وہ ملازمین پیشہ وہ مزدور وہ ریڈی والا جو مجارٹی اس ملک میں پیسہ ہوا طبقہ ہے اس کے پاس آج بھی میں سمیتا ہوں میں مانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی ان کے پاس ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ہے پیپس پارٹی جس کو وہ مل لیتے ہیں جس کے ساتھ لڑ لیتے ہیں جس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں باقی تو سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں یہ مروڑ کس کوٹتے ہیں جو بھی یہاں ہمارے سیاسی مخالفین ہوگے جن سے ہماری جو نہیں چاہتے کہ نول پیپس پارٹی لاہور میں اس طرح ورک کرے یا اس طرح دوبارہ واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جائے لاہور میں تو ان کو یقیناً سیاسی مخالفین کو مروڈ اٹھنے ہوتے ہیں جو ہماری پلٹیکل الیٹ ہے بنیادی طور پہ جو اس وقت حکومت میں ہیں مجھے چاہتی ہے کہ ڈیوائیڈ کر لیں سندھ تم رکھ لو پنجاب ہم رکھ لیں کے پی فلان کو دے دیں میں بتاؤں یہ نہیں ہے تو اگر آپ کو رائٹ ٹو پولٹیکس نہیں دیا جا رہا لاہور میں پنجاب میں آپ کو کھل کے حکومت میں بیٹھے ہونے کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ باٹھ لیں میں اسے ایک تاریخی بات کرتا ہوں تاریخی طور کے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کٹ ٹو سائز کیا گیا ہمیشہ چائنا کٹنگ کی پولٹیکل چائنا کٹنگ جو تھی نا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی بڑے بڑے اطاعت بنایا گیا اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی تھی اس کو میڈیا ٹائکون کی اس کو بیروکریسی کی جو نیشری کی سرمایہ داروں کی سرمایہ داروں کو ڈرائے جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی نیشنلائزیشن کرتی ہے تو آپ کو کھا جائے گی آپ کے وہ جے ہو جائے گا ایک کھا گیا ہے جو بٹو صاحب کا نیشنلائزیشن کو اس کو سامنے رہت کے پجاب کا تاجر کو اس وقت زبانے میں خبریں خبار پڑھائی جاتی تھی نا تو اور نوائے وقت اور جو وہ تھا آپ کو یاد ہے آپ اور میں تو چھوٹے تھے اس وقت یہ شاید ہماری پدائش سے بھی پہلے کی باتیں ہیں کچھ لیکن کچھ پڑھے ہیں تو وہ کیا تھا نظام مصرفہ کی تحریک دیکھیں کافروں کی جب بات پیول پارٹی کو کہا جاتا تھا کہا گیا پھر بی بی شہید کے خلاف کیسے کیسے پرپوگنڈے کیے گئے پھر لوگ جلیں اتکڑیاں لال کے لئے شاہی کے لئے کیا کام نہیں آپ کوڑے سریام تو آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں نہیں 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 وہ سوچ تھی وہ سوچ ختم ہوں گئے آپ اگر یہ کہیں آپ اگر یہ کہیں کہ آج اس سوچ کو مسلم لیگ کے ایٹی پرسنٹ لوگ سپورٹ نہیں کرتے پی ٹی آئی کے بھی ایٹی پرسنٹ پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگ اس سوچ کو سپورٹ نہیں کریں گے میں کہتا ہوں جب آسلامی اگر عبیب جالب کو پڑھنا شروع ہو گئی ہے مولاد فضل الرحمان آج کانسیوشن کی باتیں کرتے ہیں لیکن اس وقت بٹوں کے خلاف جو شہید بٹوں کے خلاف تحریک چلی تھی اس میں ساری جب آتیں تھی آپ کو پتہ یہ آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی چائنا کٹنگ ہوتی رہی ہوتی رہی ابھی اس وقت پی ٹی آئی کی بھی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں یہ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو دو مینے بعد بتاؤں گا یہ بات اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ سامنے چیز آئے گی کہ کس کو جبر کے تحت سیاست چھڑوائی گی اور کون کس کی کمزورییں تھیں جو خود چھوڑ گیا یہ چیز کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے ابھی جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے ایک بندے نے بھی ابھی تک نہیں کہا کہ میرے اوپر پریشر ہے اور میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں اپنی زبان سے کسی لیے تاثر ہے میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمن کہہ رہے ہیں کہ بزنس میں لیکن ان کے ساتھ یہ لوگ پہلے شامل کس نے کیئے تھے جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہی اس راستے سے فیضیاب ہو کے ہوئے تھے جو جس راستے سے آیا تھا اس نے اسی راستے سے واپس جانا ہوتا ہے اگر میں پی ٹی آئی میں گیا تھا اگر مجھے میں فیضیاب ہو کے گیا ہوتا تو میں نے واپس بھی فیضاباد چوب سے آنا تھا جو فیضاباد سے ہو کے جاتا وہ فیضاباد کے انٹرچنجز ہی واپس جاتا ہے تو یہ سارے فیضاباد انٹرچینج سے ہو کے آئے تھے مجارٹی لوگ میں آپ کو بتا دوں یہ فیضاباد بائی پاس مارگلہ روڈ سے کام آئے تھے لوگ یہ مجارٹی فیضاباد بائی پاس کی طرف سے آئے تھے یہ آپ میرے اس بات کا مجھے جو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت یہ آئے تھے آپ کی کیا میں نے تو کہہ دیا آپ کیسے آئے تھے میں تو اپنا پروٹیکلی میری غلطی تھی میری ایک سوچ تھی میں اس ملک میں شاید سمجھا تھا کہ خان صاحب تبدیلی لائیں گے خان صاحب نوجوانوں کو حصہ دیں گے نور علم خان کیسے آئے تھے کسی کے کہنے پر نہیں آئے تھے اپنی سوچ سے آئے تو ایسے بھی لوگ تھے نہیں تو تھے تو پھر واپس ہم چلے گئے آپ لوگ کیسے گئے خان صاحب کے اقتدار میں انہوں نے مجھے کہا آپ میری پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے کیابنٹ میں کہا انہوں نے بری کیابنٹ میں جو میری پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا وہ رزائن کرتے ہیں میں نے کہا جی یہ دیموکریٹک وی ہے خان صاحب نے کہا جو بزدار کی تعریف نہیں کرتا جس کو ازارہ کی ایشو پر اختلاف ہے جس کو میری پالیسیز پر اختلاف ہے آپ کو بھی لگتا ہے علیم خان کو ہونا چاہیے تھا پجاب کا چیف منسٹر بزدار جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے نا جو اس وقت تھے کوئی بھی بن جاتا بزدار صاحب سے بہتر ہوتا لیکن خان صاحب مرکز میں بیٹھ کے آزم خان کے ذریعے صوبہ چلاتے تھے خود چلاتے تھے مرکز میں بیٹھ کے صوبہ بزدار بیچارہ تو اہمین فرضی نام کا چیف منسٹر تھا فرضی چیف منسٹر چیف سیکٹری آئی جی اور یہ ان کے ذریعے ملک صوبہ چلتا تھا وفاق میں بیٹھ کے نہیں یہ ایک تاثر یہ بھی ہے نا کہ وہ اس کلاس سے نہیں ہے کس کلاس ہے وہ کلاس جس کو ہم سمجھتے ہیں جس کا رائٹ تو رول لکھتا منظور وٹو بھی ایک عام آدمی عام کرانے سے اٹھ کے اوپر مزیلا کانسل کا ممبر سے اوپر آیا تھا تو بہت چیف منسٹر آئے ہیں عام طریقے سے بھی عارف نے کہی کس کلاس کا تھا عارف نے کہی بھی عام آدمی تھا نو مہی کے واقعات ہوئے چنز ہیں نو مہی کے واقعات کے بعد ظاہرہ کے جلاو گھراؤ توڑ پھوڑ ہوا جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے سکرینز پہ نظر آتا ہے ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں یقین ان سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہوگی وہ لوگ نظر آتے ہیں یہ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پاکستان میں قانون موجود ہے آئین موجود ہے عدالتیں موجود ہیں لاز موجود ہیں ہے نا پھر ایک کاروائی اور ہو رہی ہے آپ کے ٹوٹر پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ فلان کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کرنا فلان کا کاروبار بند کروانا دیکھیں جو جنہوں نے نو مہی کے واقعات میں جلاو گراو توڑ پھوڑ کی ہے عدل کا تقاضی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اکسایا تھا ان کے خلاف کاروائی ہو ورکروں سے پہلے ورکر کو تو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں حق اور باطل کی لڑائی آپ نے بنا دی حسینیت یزیدیت کے خطبے دیئے آپ نے یہ بھی کہا کہ حضور کی طرف میں بھی آج ایک میسج لے کے ہوں بڑے بڑی اسلامک ٹاچ لیے گیا سادہ لوگوں کو ورگلایا گیا پولٹیکل لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا ایسے ایسے طریقے سے آپ مجھے یہ بتائیں کتنے مچور لوگ ان چیزوں میں آگے آئے ہیں جو لوگ پولٹیکس کو سمجھتے تھے جو لوگ چیزیں سمجھتے تھے وہ تو نہیں گئے ان چیزوں میں جو نوجوان بچارہ جس کو پولٹیکس کا سورس آف انفارمیشن صرف سوشل میڈیا تھا یہاں ان کی تقاریر تھی پچھلے پانچ سات سالوں کی تو جنہوں نے سایا ان کے خلاف کیا کروائی ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور جو برکر جنہوں نے جلاو گراو کیا جن کی فوٹیج ہیں میں سمجھتا ہوں عدل ہونا چاہیے بے گناہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اور کئی معصوم بچے ہیں جو ٹینیجر ہیں ان کے ساتھ وہ پنشمنٹ کی بھی تین تھیوریز ہوتی ہیں ایک ایک ایکسٹریم ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ریفارمیٹیو تھیوریا پنشمنٹ کے تحت قانون اصلاح اس ازاغ جو ہوتا ہے اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ نرمی برتی جائے تو یہ اس ریاست کے لیے اس سسٹم کے لیے بہتر ہوگا عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ حماد حضر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ ان کی کوئی سٹیل میل ہے جس کو بند کر دیا سیل کر دیا ظاہر ہے کہ آپ حکومت میں میرے آج پڑھا ہے کہ نقشہ پاس نہیں ہوا تھا وہ چھبیس سال پرانی بات چھبیس سال پرانی بھی نقشہ تو پاس کروانا پڑتا ہے ابھی دیکھیں فرق اس کو نہیں پڑتا اس کے بعد ذات کر دیں کہ نقشہ پاس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ مجھ نہیں پڑتا میرا سوال کچھ اور ہے ہم بڑے دلچسپ قسم کے شہر میں رہتے ہیں یہاں سے چند کلومیٹر دور ایک جگہ ہے راجہ بزار وہاں پر ایک غریب مسکین ہاتھ ریڑی کھینچتا ہے نا پورا دن اس کا پیہ گھومتا ہے تو اس کی زندگی کا پیہ چلتا ہے وہ بھاگ رہا ہے پورا دن دو وقت کی روٹی کمانے کے لئے پھر یہاں سے ایک دیڑ کلومیٹر دور ہے شالی مارک ریکٹ گراؤنڈ ادھر بھی بھاگ رہے ہیں لوگ دو وقت کی روٹی حضم کرنے کے لئے فرق اسے نہیں پڑھ رہا حماد ازر کی سٹیل مل سیل ہونے سے حماد ازر کو تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا کچھ لوگ ہیں جن کا کاروبار بھی تو وابستہ ہوگا نا اس سے میں میں کہتا ہوں کہ حماد ازر حماد ازر کے خلاف کاروائی کریں اگر کوئی چیز ہے تھوڑا سا فرق ہے حماد ازر ہو جا کوئی بھی ہو بلکل غلط کر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اس کو میرے جیسا بندہ پروٹیکل میں تو ورکر کی بھی میں اس کو سمپلی فائی کل کو کل کو شاہد خاکان باسی کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہے آپ ائر بلو بند کر دیں کوئی تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار بندہ اگر اس کا روزگار اس سے وابستہ ہے میں کہتا ہوں شاہد خاکان باسی کو کتنا فرق پڑھ جائے میں کہتا ہوں بلکل کسی کو میں سمجھتا ہوں عدل کا تقاضی سامنے رکھتے ہوئے کوئی کاروائی ہونی چاہیے وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن ایک جو ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں ایک پارٹی کے ساتھ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا اس لیے میں نہیں کرتا کہ بلوچستان میں بھی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں فاتا میں بھی ہوئی ہیں زیادتیاں وہاں بھی کاروبار لوگ کے تباہ ہوئے ہیں یہ جو آج باشن دے رہے ہیں بڑا کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے لوگ انہیں کتنی کتنوں کی تقریریں ہیں بلوچستان میں کڑے ہو کے جی ٹی روڈ جی ٹی روڈ فنویرہ یہ ملک صرف لاہور سے لے کے اسلام آباد تاکہ یہ ملک نہیں ہے مسئلہ تو اب یہی ہے نا دیکھیں ہار ٹی وی پہ آپ مثال لیں دیتے ہیں ابھی کی پی کی کا کلچر تو کسی کے گھر میں پھولیس داخل نہیں ہوئی کیوں نہیں ہو یہ سمجھا ہے تو ان کا کلچر نہیں داخل ہوئی تو کسی نے کہا ہے کوئی تنقید کی ہے کسی کا کاروبار تباہ وہاں پہ ہوا ہے تو بتائیں مجھے لیکن میں بحث ہو اس ملک میں ایم کیم کے جب آپریشن ہوا اس میں بھی لوگوں کے خلاف زیادتی ہوئی لوگوں سے زیادتی ہوئی سندھ میں جو آپریشن رورل میں ہوا پیور پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی ہوئی میں کہتا ہوں یہ ایک سوچ ہے اگر میں آج بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ عدل ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لوگ کے ساتھ تو مجھے بلوچستان کے لوگ کے لیے بھی عدل کی ڈیمانڈی کرنی چاہیے اور اگر میں حکومت میں بیٹھا ہوں یا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں تو مجھے ان کے لیے بھی بولنا چاہیے اس سے بڑی منافقت کیا ہے کہ میں جیٹی روڈ کے لیے بولوں اور باقی ملک کے لیے میں نہ بولوں میں جب فیض یاب ہو رہا ہوں جب ون پیج پہ ہوں تو میں تھاٹیں ماروں اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ کے وغیر ہم نے اگلے دس سال بھی ماری اپنی حکومت ہوگی میڈیا مارا آئی ازائی چیر مارا اس سے بڑی منافقت کیا ہے 35 تک کے پلان نہیں مجھے یہ بتائیں نا کس سے بڑی منافقت کیا ہے 35 تک کے پلان تو آپ بھی دے رہے ہیں نہیں کوئی پلان نہیں کسی کا کوئی پلان نہیں وہ پلان تو میں نے آنکھوں سے سنا ہے اور دیکھا ہے آپ مجھے یہ بتا دے آپ دون لے کون ملک چلا رہا تھا چار بندے پانچ بندے ملک چلا رہے تھے یہ جو آج تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادہ ہی ہو رہی میں چیلنج کرتا ہوں کیابنٹ کا ایک بندہ بلالو پی ٹی آئی کی کیابنٹ کا میری بات سنو آپ نے اسٹوڈیو میں بلالو میں آ جاتا ہوں میں ایک ڈیٹ کے حساب سے بولوں گا کہ فلان کیابنٹ کی میٹنگ میں میری بات سنو لے فلان کیابنٹ کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی آپ نے اسٹینڈ لیا اور ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ آپ بندگلی میں جا رہے ہیں آپ بندگلی میں جا رہے ہیں پولٹیکل وکٹرمیزیشن نہ کریں وہ غلط کر رہے ہیں پولٹیکل ڈیلاگ کریں چار لوگ اگر کر رہے تھے کوئی کی ٹریننگی نہیں تھی یا چار لوگ کر رہے تھے غلط کر رہے تھے یہ بھائی جان یہ شارٹ کٹ وارے لوگ تھے مجورٹی ایک کے خلافے جو بچ جائے گا ان میں سے ایک زیرہ عطاب ہے کیا ان میں خان صاحب بھی نہیں تھے خان صاحب تھے نا ایک بندہ ان میں سے اب زیرہ عطاب ہے باقی تین تو میں تو کہتا ہوں باقی کو بھی ہونا چاہیے حکومت آپ کی میں کہتا ہوں بیروکریسی کو اس جرنلز کو سب کو ہونا چاہیے یہ غلط بات ہے اگر اکیلہ خان کے ساتھ ہوگا تو یہ غلط ہے میں تو کہتا ہوں اس بات پر اوپر کہتا ہوں بریک لینے دیں اوپر کہتا ہوں یہ قدل کا تقاضی ہی ہے بریک کے بعد فکس پہ بات ہو گیا یہ حکومت آپ چلاتے رہے ہیں میں نام لے کے کہہ دیتا ہوں یہ کونٹی بات یہ ایک منٹ کے بعد واپس آ رہے ہیں آفٹر دے بریک